چلی آگے بڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیونٹین ستروی خصوصیت جو تھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا یہ کسی دوسرے نبی کی خصوصیت نہیں ہے اور یہ بات صحیح ہے بہت سائے لوگ اس پر اعتراض جتاتے ہیں ایسا نہیں یہ بات صحیح ہے بخاری کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا شیطان میری شکل و صورت نہیں لے سکتا لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا لیکن اب بہت سارے لوگ ایک اشکال ایک ڈاؤٹ لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا تو خواب میں اس کو کیسا دیکھا پتا چلے گا یہ وہ ہے لیکن یہ سب منطق ہے یہ منطق ہے چونکہ خواب میں بہت سارے چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں خواب تو یہی تو ہے خواب حقیقت تو ہم اپنی نہیں ہوتے بہت ساری بات اور بہت سارے چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں پہلے اور اس کے بعد بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں خواب کا معاملہ یلگ ہے یاد رکھیں خواب میں وہ چیزیں دیکھی جا سکتے جو عام حالت میں ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ سنوان فرماتے ہیں رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا اور میرے رب نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرے رب کی انگلیوں کی تندک میں نے اندر تک محسوس کی خواب میں خواب چیزی ایسی ہے رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کے ذریعے فرما میں نے رب کو دیکھا اللہ کو دیکھا سمجھ گا تو خواب میں دیکھا لے گا اتنا ہی ہے کیفیت بتائے گی کہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اور تھندک محسوس کیا تفصیلات اور کوئی جبی نہیں سمجھا بات تو خواب ایک الگ چیز ہو لیکن یہ بات تو ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی صفات اوصاف خسلتے عادتے اتوار پہننا اورنا بچھونا دیکھا ہے پڑا ہے سنا ہے ان لوگوں کے لئے زیادہ وہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لے کہ ہاں یہ ہے آپ کوئی پوچھتا ہے خواب میں کیسے پچھانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا دیکھنے والے کوئی فضلت ہوتی دونوں کا جواب دیتا ہوں پہلی چیز یہ کہ خواب میں آپ کیسا پچھانیں گے آپ پہلے سے اللہ کے سور پر سیرت پڑ چکے ہوں گے آپ کی خسائل اوصاف پڑ چکے ہوں گے آپ کے اٹنا بیٹنا پڑ چکے ہوں گے پھر وہ خواب کے اندر آپ کو بتایا جائیں گا کبھی شکل کے ذریعے کبھی پیٹس کے آپ دیکھیں گے کبھی سائٹس سے آپ دیکھیں گے کہ پھلا شخص آ رہے تو آپ ان خسائل سے پہچھانیں گے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دوسرا خواب میں آپ کو بتایا جائیں گے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ایسے خواب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں ہیں اور بہت رشع فلاں ہیں کوئی کرے کہ ہٹو اللہ کے رسول آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں یہ خواب میں وہ صفتیں دیکھ رہے ہیں کیا لیکن ایسا خواب دیکھنے والے کی کوئی فضیلت ہوتی ہے تو ایسا خواب دیکھنے والے کی کوئی خاص فضیلت نہیں جتنی روایتیں فضیلتیں بتائی گئی کوئی بھی روایت ثابت نہیں فضیلت لوگ بلتے ہیں اگر خواب میں اللہ کا رسول کو دیکھ لیے تو گناہ ماف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگئے تو تم ولی بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگئے تو پچھلا سب صاف حساب اب نیا حساب کرو اللہ اچھے کام کرو پچھلے گناہ ماف ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ لیے تو تم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حضر خانت واجب ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں تو خصوصیت نہیں آپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا ایک فضل ہے آپ پر آپ موجود نہیں تھے اس زمانے میں اس کے بعد بھی اللہ نے وہ نعمت آپ کو دکھا یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹی نہیں اس میں تو کوئی شکی نہیں اور کون سا انسان ہے جو اپنے نبی کو نہ دیکھنا چاہے روز خیامت گرنے کی بات مطلب اور دنیا کے اندر خواب کے ذریعے اللہ دے دے تو یہ موقع بہریہ لیکن خواب خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے اور حقیقت ویسی نہیں ہوتی جیسے خواب میں آپ دیکھتے ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتے بہرت چلی لیکن ایک بات یہاں وضاحت کر دوں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے عجیب غریب تاریخیں نکالیں یہ سورہ پڑھے تو یہ نبی خواب میں آتے وہ آیت پڑھے تو وہ نبی خواب میں آتے سورہ مریم پڑھے تو مریم علیہ السلام خواب میں آتے سورہ یوسف پڑھے تو یوسف علیہ السلام خواب میں آتے یاد رکھئے شایطان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا باقی کسی کی بھی گیارنٹی نہیں ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے سمجھے آپ چلی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا گلا